ہلو ایوان ام یا منٹور عدیم اختر آج میں آزروں ایڈ آف فوٹو شاپ کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائب کے ساتھ جیسا کہ لاس لیکچر میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے سیملس ریزائن کو کریئٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے سٹیٹ ریپیٹ ہم ایڈ آف فوٹو شاپ میں کریئٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے ہاف ڈاپ ریپیٹ ایڈ آف فوٹو شاپ میں کس طرح سے ہاف ڈاپ ریپیٹ کریئٹ کی جاتے ہیں چلیں بینا تاخر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈ آف فوٹو شاپ کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائب چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈ آف فوٹو شاپ کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائب آج کی لیکچر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھیں گے ہم سکھیں گے کہ ایڈ آف فوٹو شاپ میں کس طرح سے ہم ہاف ڈاپ ریپیٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں یا ہاف ڈاپ ریپیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میری تمام سٹوئنٹس کو پتا ہے کہ میں آلیڈی ایڈ آف ایلیسٹیٹر میں بہت ڈیٹیل میں ریپیٹ کے بارے میں لیکچر لے چکا ہوں تو آپ میرا ایڈ آف ایلیسٹیٹر کا ٹرٹوریل نمبر ٹوئنٹی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے سٹیڈ ریپیٹ اور ہاف ڈاپ ریپیٹ کو بہت ڈیٹیل میں میں نے کریئٹ کرنا بتایا ہے ایڈ آف فوٹو شاپ میں ہاف ڈاپ ریپیٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ اور بہت زبردست بہت اچھے اور بہت کریٹیف آپشن بتانا چاہوں گا اس کے لئے میں نے کچھ ایمیجز نکال کر رکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کچھ میں نے نکالا ہے ٹیکچر نکالا ہے ایک بارڈر نکالا ہے اور ایک میں نے پیٹرن نکال کر رکھا ہے جو کہ پی این جی فارم میں اس پیٹرن کا موٹیف بنانے کے لئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کا ایمیج سائز چیک کرتے ہیں 3.6 اور ریزولیشن کے لئے دیوئے 300 دیوئے ہم جائیں گے ایڈیڈ ایڈیڈ میں جائیں گے ڈیفائنڈ پیٹرن ہم جائیں گے نیو کینوس پہ نیو کینوس ہم کھولیں گے 12x12 بڑا کریں گے اور ریزولیشن کے لئے رکھیں گے 300 ہی رکھیں گے اس کریٹ کر لیا ہم نے نیو لیئر لی کیونکہ یہ پی این جی فارم میں اب ہم آپ کو نیا ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں اب اس پیٹرن کا اپلائے کریں گے شیفٹ اے فائف شیفٹ اے فائف کیا اگر ہم اس کو جس کلک کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پیٹرن پورا پورا فیل یہاں پر ہو جائے گا لیکن ہمیں کچھ نیا کرنا ہے وہ نیا کیا کرنا ہے ان اپشن کو باری باری دیکھتے ہیں پہلا دیا میں برک فیل کی بیٹ کیا ہوتی ہے دو جو ایلیمنٹیں وہ آپ کے سٹیٹ میں ہوتے ہیں ایک ہاف پہ جاتا ہے اس طرح سے برک کی طرح یہ تو بس اپشن آگیا اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے پیٹرن کو چھوٹا کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں سے آپ ایزیلی سیٹ کر سکتے ہیں سپیسنگ مطلب ایک موٹیف کے درمیان سپیس ہم نے کتنا رکھنا ہے یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں آف سیٹ بیٹوین در رو اگر ہم دیکھ رہے ہوں کہ بلکل سینٹر میں آ رہا تھا پہلے ہم نے موف کیا تو سینٹر سے یہ ہٹنے لگیا تو اس طرح سے ہم اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ کلر انڈرمننس دیا ہوا ہے برائٹنس دی بھی اس کا ہمیں کوئی ایسی کام نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو یہی کلر رکھنے ہمیں برائٹنس کو کوئی کام نہیں ہے برائٹنس فیلہ ہمیں اس کے اندر ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں پہ دیا ہوا ہے پیٹرن روٹیٹ اب روٹیٹ کا اس کو فائدہ ہی نہیں کیونکہ آلیڈی ہمیں پس راؤنڈ ہے اگر ہمیں پس کوئی ایسا ایمیج ہو جیسے فلاور ہوتا تو اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے تھا دیکھیں روٹیٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر ہمیں پیٹرن کو سکیل کرنا ہے تو اکے کر دیا تو ہمارے پاس یہ یہاں پہ آپ دکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپلائی ہو گیا کیونکہ ہمیں بیک گراؤنڈ پہ خالی رکھا ہوا تھا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی کلر فیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہنڈو کرتے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ پہ ہم نے دوبارہ گئے ہوئی پر کراس ویو اب دیکھیں کراس ویو جو کہ ٹیکسٹائل اور فیشن کے سٹوڈنٹ سپیشلی بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ کراس ویو کیا ہوتی ہے کہ کراس ویو اس پہ کام نہیں کرے گی اب دیکھیں یہ تو موٹی فیک کراس ویو کام کرے گی اس بارڈر پہ یہاں میں نے دیا ہوا تھا ایڈیڈ ایڈیڈ میں جائیں گے ڈیفائن پیٹرن اوکی بھی ڈیفائن کر لیا ہم واپس جائیں گے اسی پر ہم جائیں گے شیفٹ ایف پہ یہ بارڈر ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کراس ویو کے لئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے اس نے اس کو کراس ویو میں کنورٹ کر دیا ہے چھوٹے سے بارڈر کو اس کا آپ نے سکیل چھوٹا رکھنا ہے بڑا رکھنا ہے یا ان ویوز کے درمیان آپ نے سپیسنگ رکھنی ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو اوور لیپ کر سکتے ہیں بلکل کلوز بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کلر اور برائٹنس کا کوئی کام نہیں ہے ٹیکسٹائل میں فیشن میں بارڈرز میں آگے چل کے یہ آپشن بہت کام آنے والا ہے ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف شفٹ ایف فائف کیا آگے کیا آ رہا ہے پلیس آلانگ پاتھ ہاں یہ کہ چیز ہے اس کے لئے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ پین ٹول لیں گے پین ٹول سے ایک پاتھ ڈرو کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا کوئی بھی رینڈم پاتھ بنا لیتے ہیں پاتھ بنا لیا اب جائیں گے شفٹ ایف فائف پہ چلے بارڈر لے لیتے ہیں ہم نے لیا پلیس آلانگ پاتھ ہم نے لیا بارڈر اس کو کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بارڈر کا سائز کا رکھنا ہے ہم نے پر یہ دیکھ لیں گے سکیل چھوٹا رکھنا ہے بڑا رکھنا ہے وہ ہماری مرضی سپیسنگ کتی دینی ہے ہم نے بارڈر کے اندر جیسے ہم نے ڈاٹر لائن ہوتی وہ بھی دے سکتے ہیں ہم اس کو بلکل ساتھ جوڑنا ہے اور تھوڑا سا چھوٹا کلتن سکیل باقی انگل رکھنا ہے ہم نے نہیں انگل ہم نے وہی صحیح تھا ہمارے پاس بلکل پارفیکٹ انگل تھا سٹریٹ جا رہا تھا اس اوکے ڈسٹنس فروم پاتھ ہم اس کا کوئی کام نہیں ہے نہ بریٹنس کا کام ہے نہ کوئی کام نہیں ہے ہم کریں گے اس کو اوکے اوکے کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اسی پیٹرن کو بہت اچھے طریقے سے اس پاتھ کے اوپر اپلائے کر دیا اس پاتھ کو بلکہ ہم یہ موٹیف یوز کریں گے شیفٹ آئی فائیو یہ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا اب یہ دیکھیں اس کو اوکے کر لیتے ہیں اور اوکے کر لیتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی پاتھ بنا کر ہم کسی بھی طرح کا ڈیزائن کسی بھی طرح کا موٹیف کسی بھی طرح کا پیٹرن ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس شیفٹ آئی فائیو اب یہاں پہ دیا ہوا رینڈم فیل اب رینڈم فیل کیا ہے کو دیکھ لیتے ہیں اب رینڈم فیل نے کیا کیا اسی موٹیف کو رینڈم تمام جگہوں پر فیل کر دیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سائز چھوٹا کرنا ہو یا میکسیم سکیل فیکٹر بنانا ہو یا مینیوم سکیل رکھنا ہو کچھ دیکھیں چھوٹے ہا رہیں موٹیو کچھ بڑے کچھäng ماقم کی Branch منیوم کتنے رکھنے یہاں سی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا بیکگراؤن کو دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو دور کر دیا ہوا quien ہونک کس varit bigger کے علیوبرر ویہاںane پہنچ کو باشی Acting پیچھے والے کی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے اچھے طریقے سے اس نے اس بیکراؤنڈ کو بار بار ریپیٹ کر دیا اب ایک اور رینڈم طریقے سے اس نے فیل کر دیا اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم لے دیں گے یہ موٹیو اور جاتے ہیں سپائرل سپائرل جیسے کے نام سے ظاہر ہے کیا ہوگا اس والے موٹیو کو اس والے پیٹرن کو یہ سپائرل میں کنورٹ کر دے گا اس کو سائز چھوٹا کرنا بڑا کرنا ہو اس کو کس طرح سے سپیسنگ دینی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہم نے اکے کیا دیکھتے کیا بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی موٹیو کو کسی بھی ڈیزائن کو سپائرل میں کنورٹ کرنا ہو تو یہ آپشن بیسٹ آپشن ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ دیا ہے سمیٹریکل فیل سمیٹریکل فیل میں یہی موٹیو لے کے دیکھنے کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ گیا اب یہ دیکھیں اب ایک تو تھا رینڈوم فیل رینڈوم فیل میں کیا تھا کہ ایک دوسری گبر اور لیپ کر کے یہ دے رہا تھا اور ڈیفرنٹ بلکل اور لیپ جس کو ایک ہوتا ہے سپری کر دینا وہ آپشن دے رہا تھا بٹ یہاں پہ ایک سمیٹریکلی اپلائی کر رہا ہے کسی بھی موٹیو کو دیکھیں بلکل ایک نیا ڈیزائن بنا کے دے رہا ہے اس کو اپنے اگر بڑا کرنا ہو چھوٹا کرنا ہو سکیل بہت کام آتا ہے یہ سکیل مجھے ایسے رکھنا ہے اب دیکھیں برکل سمیٹریکلی یہ بلینڈ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں اوکے کر کے یہ دیکھیں اسی پیٹرن کو اس نے اپلائی کیا ہے بہت بہت سمیٹریکلی جیسا کہ میں یوشلی کلاسز میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب تک آپ کر کے نہیں دیکھیں گے ان چیزوں کو ان آپشنز کو یوز میں نے بتا دیا اب آپ جب تک ایک 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 چیز کو ایک ایک اپشنز کو آپ نے خود نہیں کرنا اس وقت تک آپ سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ خود کریں گے اگر آپ فارس کریں ٹیکسٹائل پرنٹ بنا رہے ہیں یا کوئی کرافک کا کام کر رہے ہیں یا کوئی فیشن الیسٹریشن کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو فوراں یاد آئے گا کہ ہاں مجھے تو سمیٹریکلی فیل سے یہ اپشن حل ہو سکتا ہے یا اگر میں اس کو رینڈم فیل کرنا ہے تو آپ کا فوراں کلک کا ہوگا اس والے اپشن میں کہ فیل میں جا کے میں سکرپ پر کلک لگا ہوں اور میں اپنے ان اپشنز کو یوز کر سکوں تو آگے چل کے یہ میرے ٹائم میں ٹائم کام تو آئیں گے لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ ایک مائنڈ میں سیٹ ہو جائیں گے یہ اپشنز ہم نے کب اور کیسے اور کہاں یوز کرنا ہے چلیں اب چلتے ہیں ہاف ڈروپ کی طرف کے کس طرح سے ہم ہاف ڈروپ ریپیٹ بہنا سکتے ہیں فوٹو شاپ میں ہاف ڈروپ ریپیٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے وہی ڈیزائن دوبارہ نکال ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کمپیر کر سکیں کہ سٹیٹ ریپیٹ میں ڈیزائن کس طرح سے ہوتا ہے اور ہاف ڈروپ ریپیٹ میں ڈیزائن کا لک کیسا آتا ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا ہم جائیں گے بیگراؤنڈ لیئر میں بیگراؤنڈ لیئر میں جا کے ہم نیو لیئر جنریٹ کریں گے بیگراؤنڈ کے اوپر یعنی کہ ان تمام موٹف کے تمام فلاور کے سب سے پیچھے ہم جائیں گے یہاں پر ایک ریکٹینگل لیں گے ریکٹینگل ٹول سے بنائیں گے ایک سکوائر سکوائر کریٹ کیا ہم نے ہم نے فیل نہیں چاہیے ہم فیل کو نن کیا سٹوک کوئی سا بھی کلر کا ہو کوئی شیو نہیں ڈاک کلر کا ہونا چاہیے اور ہم لے لیں گے پوائنٹ ٹو تھوڑا سا موٹا سٹوک چاہیے ہمیں یہ ہم نے پہلا سٹیپ کر لیا اب ہمیں اس کو اب ہمیں اس کو ڈائیمنٹ شیپ میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کو یہاں پر روٹیٹ کیا شفٹ سے اس کو سینٹر کی طرف چھوٹا کریں گے اور میک شیور کہ اس کے تمام کورنرز یہاں پر ٹچ کر رہے ہوں باہر نہیں جا رہے ہوں اس کو یہاں رکھا سوکے یہ بھی صحیح ہے اور یہاں سے بھی صحیح ہے اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے چلیں ایک سٹیپ تو ہو گیا ہمارا بس انٹر کریں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس والے کو لوگ کر دینا لائنز کو لوگ کر دینا تاکہ یہ موب نہ ہو اب نیکس سٹیپ میں کیا کرنا ہے ہم نے تمام فلاورز کو اس باکس کے اندر جو ڈائیمنٹ شیپ بنایا ہے اس ڈائیمنٹ شیپ کے اندر لے کے آرانا ہے باہر کوئی نظر نہ آئے یہاں پہ یہاں پہ کئی نظر نہ آئے ہم ڈائیمنٹ شیپ کے اندر سیٹ کریں گے پروپر طریقے سے بلکل ٹھیک انداز میں اس کو کمپوز کریں گے اس کو میں نے یہاں پہ رکھا اس طرف رکھ لیا ہم نے چلے ہماری یہاں پہ کمپوزیشن پھولی ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے بلکل پروپر طریقے سے بیلنس آپ سمجھے کہ یہی ریپیٹ ہے آپ یہ بھول جائیں کہ ہم نے آگے سٹیپ میں کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یہاں پہ اس ڈیزائن کو اس پہ رکھ لیا ہے موٹیف کو تمام فلاورز کو میں نے کمپوز کر لیا اب گروپ کرنے کے بعد کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے ڈبلیکیٹ گروپ یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سمپلی کنٹرول جے کریں گے گروپ کو تو وہی ایک کوپی آجائے گی گروپ کی ٹھیک ہے اچھا اب ہم جائیں گے ویو میں ویو میں جانے کے بعد پیٹرن پری بیو کریں گے یہ دیکھیں اب پیٹرن پری بیو کیا ہمیں بس دو گروپ ہیں اب ایک گروپ سلیٹ کیا ہوا ہے کنٹرول ٹی کر لیتا ہوں اس کو ٹرانس فارم اور اس کو میں موو کروں گا اس طرح ہی جو بلینک آپ کو باکس دکھ رہا ہے اس والے کے اندر مجھے اس کو رکھنا ہے بلکل اس کو سینٹر کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائن پر لائن نہیں بیٹھ رہی اگر لیکن ہم چاروں طرف سے بلکل دیکھ رہوں گے آپ نے بیلنس رکھنا ہے تاکہ یہ فیل ہو کہ یہ سینٹر میں آ رہا ہے ہم نے انٹر کیا اب یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا یہ سبجھے کہ ہماری ہاف دروپ ریپیٹ آگئی لیکن کیا کرنے ہم نے کہ اس کے اندر مزید اچھی کمپوزیشن کرنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹیکسٹائل اور فیشنگ اسپنیٹس بہت چیزیں جانتے ہوں گے کہ ہمیں اس طرح سے ایک لائن شو نہیں ہونی چاہیے یہاں تو لائن شو نہیں ہو رہی چلی اس اوکے پر یہاں پر ایک لائن شو ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کو سلیکٹ کیا گرو گروپ کو کنٹرل شفٹ جی کر دیا دونوں گروپ ہمارے ان گروپ ہو گئے سارا کے سارے موٹیب الگ الگ باہر آگئے جہاں جہاں سے ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے یا ہمیں تھوڑی سا کام کرنے کے ضرورت ہے بہت کم کم سا وہ کریں گے دیکھیں یہ فلاور دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل ساتھ اب آپ یہ فلاور دیکھ سکتے ہیں بہت اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو اب دیکھیں میں اگر ایک فلاور کو موف کروں گا دیکھیں ص میں صرف یہ لائن موف ہو رہی ہے یہ فلاور یہاں بھی آ رہا ہے یہ موف نہیں ہو رہا اس کے لئے کیا کرنا ہم نے اس کو کلک کیا سیلیکٹ ہو گیا شفٹ پریس کر کے اس طرح فلاور کو بھی کلک کر دیا اب آپ دیکھیں چاروں فلاور موف ہوں ہمیں یہی چاہیے تھا کہ چاروں فلاور ایک ساتھ موف ہوں میں نے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ نیچے کر دیا اب مجھے یہ ورہ لیف یہ لیف مجھے کچھ مسئلہ لگ رہا اس کا بھی اس کو بھی تھوڑا سا باہر ہونا چاہیے تھا اس کو کلک کیا یہی لیف اور کہاں آ رہا ہے یہ رہا کلک کیا شفٹ کر کے شفٹ کرنا لازمی ہے دیکھیں چاروں کی چاروں لیف موف ہو رہے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ لائن کے یہاں پہ لیا ہے ایک سٹیپ یہ ہو گیا اب مجھے کہاں پہ کچھ مسئلہ لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے سوچا کہ یہ والا مجھے اب یہ لیف ہے اس لیف کو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ اندر کر لیا کیونکہ اس کا لیف یہاں پہ آ رہا ہے لیکن اس کی ضرورت ہے ہمیں نہیں یہ کرنے گی یہ میں نے اس لیف کو بھی اور اس بتا بھی کیا شفٹ پریس کر کے اب دیکھیں چاروں کے چار دوڑ توڑ اور سا کچھ مسئلہ لگ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں نے یہاں اندر کر رکھے صورت کر رہاôi اس کو میں نے یہاں دروے میں نے کچھ مسئلہ لگ décidé صرف کر رہا ہے contar اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں اس فلاور کو اس والے نیچے والے کو اندر مسئلہ نہیں ہے یہ بیچ میں آرہا ہے تو اس کو اندر کوئی ایشو نہیں ہے صرف سنگل ہی کلک کریں گے ای تنک اس گوڈ اچھا یہ بارہ دیکھیں اور لیپ کر رہا ہے اس والے کو بھی تھوڑا سا میں یہاں پہ کر لیتا ہوں اگر مجھے کسی بھی پیٹرن کی کاپی لینی ہو تو کیا کریں گے اس کو کلک کریں گے اور پریس کریں گے اور یہاں ڈریک کر لیں گے دیکھیں میں یہاں پہ کوپی لے لی اس جگہ پہ یہ تھوڑا سمجھے یہاں پہ ایمٹی سپیس نظر آ رہا تھا ایک جگہ پہ اور مجھے ایمٹی نظر آ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ والاں لیتے ہیں درہا ڈریکشنز کی چینج ہوئی ہے اس کے اندر جا کے یہاں رکھ دیں گے تو یہ ہماری کمپوزیشن ڈن ہو گئی اس کو ہمیں سب سے پہلی کیا کرنا ہے سیف کریں گے اب ہمیں اس کو پیٹرن چلا رہا ہے اس کے لیے ہم نے اس لائن پہ کلک کیا زوم کیا اس لائن پہ ہمیں کلک کیا یہ لائن آگئی اس کو بھلے ہم ہائٹ کر دیں گے اس لائن پہ کلک کریں گے اس کو بھی ہائٹ کر دیں گے تو یہ ہماری کمپوزیشن ریڈی ڈیفائن پیٹرن کرنے سے پہلے ہم اس کا سائز چکر لیتے ہیں ایمیز سائز میں جا کے ڈیفائن پیٹرن اس کو ہم نے ڈیفائن پیٹرن کر لیا یہ جو آپ کو میں نے فل ریپیٹ کے ڈیزائن دکھایا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں سائز چکر کتنا آرہ ہے اس کا بڑا آرہ ہے ٹوئنٹی بڑ ٹوئنٹی اور انڈیڈ اس گوڈ وہ بارہ ہے یہ بیس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس کو نیو لیر بنائی شیفٹ اے فائف کریں گے ہمیں اس کرپ پہ چیک ہٹا دینا ہے تاکہ ہمیں سٹیٹ ریپیٹ کر سکیں یہ ہمارا پیٹرن ہے اس کو نے اوکے کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ ہمارا ایک فلاور یہ رہا یہ رہا اور یہ رہا یہ ہمارا کیا ہو گیا ہافڈراب ریپیٹ ہو گئی اگر یہ بریک ریپیٹ ہوتی تو یہ کیسا ہوتا اس طرح سے اس طرح سے اور اس طرح سے ہوتا یہ اس طرح سے ہوتا کچھ تو یہ ہمارے ہافڈراب ریپیٹ بہت آسانی سے بہت پراپر طریقے سے کہا ہوا کہ ایڈا فوڈو شاپ میں ہم کس طرح سے ہافڈوب ریپیٹ کو کیریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کی صرف پریکٹس کرنی ہے پریکٹس چاہیے اس کے لیے کیونکہ جو ٹیکسٹائل اور فیشن کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہافڈوب ریپیٹ ہے اور جو ریپیٹس ہیں یہ بہت سمجھے کہ بیک بون ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کہ جب تک آپ کو ان ریپیٹس پہ کمانڈ نہیں ہوتی تو آگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے یہ تین لیکچرز دیکھے ہوں گے اس میں میں نے پیٹرن برانا بتایا اس کے اندر میں نے سٹیٹ ریپیٹ بتایا سیمیلس پیٹرن اور آج میں نے ہافڈوب بتائی تمام ٹیکسٹائل اور فیشن کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت کام آنے والی ہے یہ تمام میں نے بیسکس بتا دیئے کہ اس طرح سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو آگے ٹائم بے ٹائم چلتے رہیں گے تو اس طرح سے ہم ڈیزائنس پہ آئیں گے الیسٹریشن میں آئیں گے اور سکرین پرنٹنگ کے ڈیزائنس کے اس طرح سے بنتے ہیں یا بلوگ پرنٹنگ کے ڈیزائنس کے اس طرح سے بنتے ہیں یہ سب چیزیں آگے چل کر آنے والی ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی چلتے چلتے آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ بہت ریکویسٹ میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا اور اپنے تمام فرینڈ